موسیقی 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 پائپ لگے گا تو اس کے ذریعے سے سموکنگ جو اوپر باہر چلی جائے گی تو اوپر ہم لوگوں نے یہ جگہ خالی ہوتی ہے یہاں پہ پہلے اور ڈیزائن بندا تو ابھی یہ ہم نے نورور ڈیزائن بنایا ہے یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کیبنٹ بنا دیا ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی اپنا سمان رکھ سکتے ہیں تو یہ جگہ خالی جاتی تھی تو ہم لوگوں نے اس کو بھی کام لگا دیا اس جگہ کو بھی اور دوسرا اس کے بعد یہاں پہ بھی کیبنٹ ہے شلف ڈالی ہے سمان رکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل اندر لگا ہے اور یہ جگہ بہت ہی کم تھی یہ جگہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کم تھی تو اس لئے ہم لوگوں نے کارنل بھی بنایا ہے اور کیبنٹ بھی بنایا ہے بنانے کے لئے ہم کیبنٹ بنا سکتے تھے مجھر وہ برا لگتا تو کارنل بنا دیا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو ایک مرتبہ پھر پرانے اس کا ٹوٹل کا وزٹ بھی کروا دوں گا ایک مرتبہ پورا پورے ویڈیو بنا کر اور نیچے کا بھی وزٹ کروانا تھا ابھی تک تو نیچے کا یہ ہے کہ کیبنٹ فریم صرف اس کی سلیپیں لگی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والا جو ہے اس کی سلیپیں ٹوٹل پرپر لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے صرف فریم لکڑی کا لگا کر مطلب کم خرچے میں جو کئی کام ہم لوگوں نے کر دیا ہے تو ایسے ساری پلے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ہم لوگوں نے یہ کچن کا پیار کر دیا ہے تو یہ سامنے سنک ہے یہ سامنے سنک ہے یہاں پہ برطن دھونے وغیرہ کے لیے یہ چیزیں اور ماشاءاللہ بس اتنا ہی ہے پروپر ہے ویڈیو تو آپ کا ایک برطبہ پھر پروپر ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ایک اور برطبہ اور یہ ہمارا بارٹر بھی ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا بارٹر بھی اچھا لگے گا اور یہ پروپر ہمارا پورا کچھن یہ جگہ ایسے تھی تو ہم لوگوں نے یہاں شیٹیں لگا کر کمپلیٹ کرے کیا ہے مطلب خوبصورت ایک جیسا لگے توٹل یہ چمنی ہے باقی یہاں سے جو سموکنگ ہوگی یہاں سے سیدھا اس کے اندر جائے گی اور نیچے فریم بھی دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ فریم لگا کر پلے لگا دیئے تو یہ کچھن ہے تو یہ فائنلی ہی کچھن کا وزرڈ تھا تو پروپر کچھن کا وزرڈ دوبارہ کروانا چاہتا ہوں یہ تھا نیچے والا ابھی وزرڈ جو کروانے والا ہوں وہ دوسرے کچھن کے اس کا کلر ہو رہے وہ بھی میت سیم یہی چیز ہے مگر اس کا بھی وزرڈ کرواتا ہوں تو آئیے آپ کو وہاں اوپر کا وزرڈ کروانا تو اس کچھن کی جوانے وہ آپ کو برثائی تھی سموکنگ والی وہ بھی میں نے لگا دی ہے یہ بلکل ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ چیز ہے یہ بلکل سوارا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا دوسرا کام کچھن کا بلکل ہی کمپلیٹ کرتی ہے اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اگزاوز کا ڈبا لگایا ہوئے اگزاوز لگنے ابھی اور یہاں سے جو سموک ہوگی یہاں سے ہوتی ہوئی اوپر بھی پیپ لگا ہوئے تو اس کے ذریعے سے باہر باہر ہوگی تو ابھی ماشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو جو ہے کچھن کا وزرڈ کروا دو تو کچھن دوسرا بھی یہی ہے نیچے کیپنیٹ ہے وہی چیز تو یہ سنک ہے اور یہاں پہ وہ آنا ہے اپنا چولا یہ کچھن ہمارا کمپلیٹ ہے تقریباً تو ابھی کچھن دونوں کا وزرڈ ہو گیا ہے تو ابھی اس کے بعد ابھی صحف علماری کا وزرڈ ہوگا جو بھی میں نے بنائی ہے چار علماری بنائی ہے ان سب کا وزرڈ کروائیں گے اور وہ کم ریٹ میں بنیں گی کیونکہ اس میں شیٹیں بہت ہی کم لگتی ہیں تو وہ بھی آپ کو وزرڈ کروائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بات بھی شیئر کریں گے یہ کیسے کم شیٹیں لگتی ہیں تو آئیے آپ کو علماری کا وزرڈ کرواتے ہیں ابھی صحف علماری آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی کم خرچ آیا ہے وہ خرچہ ایسی آیا ہے کہ اس میں شیٹیں بہت کم لگی ہیں کم ایسے لگی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر ہم لوگوں نے ان کی جگہ بیچ میں ایسی تھی کہ بس سامنے اوپر فریم لگا دیا یہاں تک فریم لگایا ہے اور یہاں پر صرف شلفیں ڈال دی ہیں آپ کو پورا وزٹ کرو ہوں گا ہنگر بھی ہم نے لگا دیا یہ ہنگر والا فانے آپ دیکھ سکتے ہیں زونگ کر لو ویڈیو صاف نہیں آ رہے کیا ہوا تو یہ یہ رہا یہ سیف ہر ماری یہاں پر آپ بستر وغیرہ کچھ چیز رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کپڑے ہنگر کر کر رکھ سکتے ہیں نیچے جوتے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو خانے ہے آپ کپڑے تیہ لگا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دراز بھی ڈالا ہوا ہے لگا ہوا ہے دراز کو لگا دیا یہ دراز لگ گئے ہیں سیف ہر ماری کے اندر جو دراز لازمی ہوتا ہے تو یہ ہے سیف ہر ماری تو یہ تھی سیف ہر ماری یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ کو دوسری سیف علماری کا وزر کرواتا ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سیف علماری ہے اس پہ بھی بہت کم خرچہ ہیں صرف اس علماری پہ ہمارا جو دو شیٹوں کا خرچہ ہے ورنہ تو اگر یہ بوکس والی علماری بنائی جائے تو اس کے اندر شیٹوں کا خرچہ ہے چار سے پانچ شیٹوں کا خرچہ تو جو یہ بنائی ہے اگر اسی سائید پہ یہ چار فٹ ہے اگر یہ بنائی ہے یہ ہماری دو شیٹوں میں دو شیٹیں بچ گئی ہیں تو اب بھی دوسری علماری کا وزر تو یہ رہی دوسری علماری یہ بھی بیسے یہ ہے اس میں بھی بہت ایک شیٹ کا خرچہ ہے ایک اور ڈیٹھ شیٹ تک یہاں پر بستر وغیر رکھ سکتے ہیں اور یہ ہم اندروں کا جو خانہ بنایا ہے یہ ہنگر کا ہے اور نیچے شوز رکھنے کے لیے یہ ہماری بھی اوکے ہے بس یہاں پہ پائپ لگانا ہے تو اب بھی پائپ لگا رہا ہے ایک یہ ہے تو دوسری جو علماری ہے وہ اوپر ہے بڑی تو آپ کو بڑی علماری کا بھی وزر کرواتا ہوں دوسری جو علماری ہے وہ بھی بلکل یہ جو بھی دکھائی ہے یہی چیز ہے ابھی سیف علماری کا وزر کرواتا ہوں اس کے بعد پھر دروازوں کا وزر کرواؤں گا دوسری سیف علماری ہماری یہ ہے بڑی یہ بھی چھتک بنائی ہے اس میں بھی خرچہ کچھ کم ہے اس کی شیٹے جو لگی ہیں ٹوٹل سے چھے شیٹے جو کہ اس میں چھے شیٹے لگ چکی ہیں اب ایسے لگتی زیادہ ہیں کیونکہ اوپر ہم نے صرف فریم لگا دیا ہے اس لیے چھے شیٹے لگیا تو یہ سیف علماری ہے یہاں پہ آپ بستر وغیرہ جائے بڑی چیزیں یہاں اوپر رکھیں گے اور نیچے یہ ہینگر ہے اور نیچے شوز کے لیے بنایا جاتا ہے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی شوز رکھ سکتے ہیں کپڑے وہ آپ کی مرضی ہے تو اس کے علاوہ اوپر دراز ہے نیچے بھی شلف دی ہوئی ہے تاکہ کپڑے تیہ لگا کے رکھ سکیں یہ خانہ کپڑے تیہ لگانے والا ہے اور یہ ہینگر والا ہے یہ پروپر ہماری میں نے آپ کو دکھا دیئے ہماریوں کا بھی وزٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو باری ہے وزٹ کروانے کی وہ ہے دروازوں کی تو آئیے آپ کو دروازوں کا وزٹ بھی کرواتا ہوں تو آئیے میرے ساتھ دے رہے دروازے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ڈیزائن ہیں اور لوگ بھی لگ چکے ہیں بلکل ہی کمپلیٹ ہے یہ بیٹنگ بھی لگا دی ہے بلکل ہی تو اب بجلی والا کا کام ہے بجلی والا نہیں آیا تو اس کا کام ہے بھائی کا اور یہ دروازہ بھی فٹنگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کافی آتے کر کام ختم ہو چکے ہیں ہمارا تو آج کا وزٹ جو تھا یہیں تک تھا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارا کام اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ محمد بلال کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ